ہیلو ویورز اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریلیف پانے والے کون سے امیدوار جو ہے وہ کس کے مدد مقابل ہیں پی ٹی آئی کے پانچ اچھے کے انڈیٹس کے جو ہے وہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کر دیا ہے اور اس میں سب سے بڑا فیصلہ جو ہے وہ اینے ایک سو انیس کا ہے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنم جاوید کو اینے ایک سو انیس سے ان کے قوضات جو ہے وہ بنزور کر لیے ہیں اور وہ مریم نواز کے اگینسٹ ا اینے ایک سو انیس لاہور سے الیکشن لڑیں گی سنم جاوید کے قوضات جو ہے پہ ریجیکشن لگایا تھا آرو نے اور اس کو ریجیکشن کے اوپر جو ہے انہوں نے ہائی کورٹ سے ہائی کورٹ نے اس کو ریجیک کیا اور اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ سے ریجوع کیا تھا ان کے قوضات منزور ہو گئے ہیں اس کے علاوہ جو ہے سنم جاوید کو اینے ایک سو بیس سے جو ہے الیکشن لڑنے کی اجازت جو ہے وہ دے دی گئی ہے اور اینے ایک سو بیس لاہور سے سنم جاوید جو ہیں وہ آیاز صادق سے مقابلہ کریں گی آیاز صادق جو ہیں وہ کئی سالوں سے یہاں بھی یہ سیٹ جیتے آ رہے ہیں اور ان کا مقابلہ جو ہے وہ سنم جعوید کریں گی سنم جعوید کے جو انہی ایک سو بیس کے اندر کا آزاد جو ہیں وہ سپریم کورن آف پاکستان یہ نے منظور کر لیے ہیں اس کے علاوہ سنم جعوید نے پی پی ایک سو پچاس سے الیکشن کے لیے جو ہے وہ آزاد فائل کیے تھے اس پر ریجیکشن لگ گیا تھا تو ان کے پی پی ایک سو پچاس کے بھی کہہ ساتھ جو ہے وہ منظور کر لیے گئے ہیں اور پی پی ایک سو پچاس سے سنم جعوید جو ہے وہ خواجہ امران نظیر جو مسلم لیگ نون کے کارکون ہیں ان کے حلاف مقابلہ کریں گی اب بات کرتے ہیں شوکت بسرا کی تو شوکت بسرا کو انہی ایک سو ترے سیٹ بہاول نگر سے الیکشن لڑنے کی اجازت جو ہے وہ سرپن کورڑا پاکستان نے دے دی ہے اور شوکت بسرا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہمارے اجتے آفتہ کینڈیٹ ہوں گے انہی ون سکسٹی تھری بہاول نگر سے اور وہ مقابلہ کریں گے نور الحسن تنویر کا جو ہے مسلم لیگ نون سے اور یہ انہی ون سکسٹی تھری کی ہم بات کر رہے ہیں ان کو سپریم کورڑا پاکستان نے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے شوکت بسرا کے بعد جو ہے وہ چودری پرویزر لائی کو بھی پی پی تھرٹی ٹو گجرال سے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے شوکت بسرا کے بعد چودری پرویزر لائی کو بھی پی پی تھرٹی ٹو گجرال سے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے اور یہ پنجاب اسمدی کی سیٹ ہے جو پی ٹی آئی کے ہمارے جافتہ کے اینڈیٹ چودری پرویزر لائی جو سطر پی ٹی آئی بھی ہیں وہ پی پی تھرٹی ٹو گجرال سے الیکشن لڑیں گے اور ان کے مدد بقابل ہیں پی ایم ایلکیو کے چودری شافع حسین اور یہ پی پی تھرٹی ٹو گجرال کے سیٹ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے فجدری پرویزر لائی کو الیکشن لڑنے کی اجازت جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دے دی ہے عمر اسلم ایل ایٹی سیون خشاب سے پی ٹی آئی کے ہماری آفتہ کینڈیٹ ہے اور ان کو آہ ہائی کورٹ نے جو ہے ان کے قاضیت انہمزد کی ریجیکٹ کیے تھے ان کے بعد ان نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا تھا جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو ریلیف کیا ہے اور انہمز ایٹی سیون خشاب سے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے اور ان کے مدد مقابل جو ہیں وہ ملک شاکر بشیر آوان ہیں جو انہم ایٹی سیون خشاب سے مسلم لیگ نون کے کینڈیٹ ہوں گے انہم ایٹی سیون خشاب کا یہ حلقہ ہے اور اس میں عمر اسلم پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ یعنی انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ اور ملک شاکر بشیر آوان مسلم نون کے کینڈیٹ ہیں اب بات کرتے ہیں انہی فورٹی نائن اٹپ کی وہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے طاہر صادق کو جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہی ایٹی سیون خشاب سے طاہر صادق کو ریلیف دیا ہے انہوں نے ٹرائبینل میں اپلائی کیا تھا تو وہاں بھی پی جاکومنٹ ریجیکٹ ہو گئے اس کے بعد انہیں سپریم کورٹ پاکستان کا دروازہ کھڑ گھڑایا جہاں پہ انہیں نے انہیں جو ہے وہ ریلیف دی دیا گیا ہے انہی فورٹی نائن اٹک سے اور ان کے اگینس جو ہیں وہ شیخ افتاب احمد مسلم نون کے کینڈیٹ ہیں انہی فورٹی نائن سے ان کے حلاف یہ الیکشن لڑیں گے طاہر صادق جو ہے وہ دوزہ اٹھارہ میں یہ سیٹ جیتے ہوئے تھے اور قوضات نامزد کی ریجیکٹ ہونے کے بعد انہوں نے اپنی جو بیٹی ہے ایمان طاہر ان کو الیکشن لڑانے کا فیصلہ گیا تھا اب یہ فیصلہ آنے کے بعد جو ہے وہ کبھی امکان ہے کہ طاہر صادق یہاں سے الیکشن لڑیں گے اور ایمان صادق جو ہے وہ کورنگ کینڈیٹ تھیں